اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاہد امید ہے کہ سب بھئی خیاریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھیں شاداب رکھیں اور آسانیہ پیدا فرمائیں اس دعا کے ساتھ آج دیٹ ہے چھ مئی کی اور دیرہ ہے افراہیم بھائی کا حرون آباد سٹی زلہ بہاول نگر سے آج کی دیٹ میں افراہیم کے دیرے پہ تقریباً پین سٹھ کے قریب بچھڑے کھڑے ہیں اور تقریباً تقریباً ٹونٹی پلس گائے کھڑی ہیں چولستانی سائی وال اور کروس گئی ہیں دو کروس گئی ہیں آپ کو دکھا رہا ہوں جو آج انہوں نے خریدی ہیں پہلے نمبر پہ جو گائے آپ کی سکرین کی اوپر ہے چولستان اور جرسی کا کراس ہے اٹر کوارڈی بڑی ہے گائے کی اٹھارا لیٹر دودھ کا ریکارڈ ہے سونے کے لیے تیار ہے دو تین دن لے رہی ہے مشورہ یہ ہے کہ گائے پسند ہے آپ کو تو آپ اس کی قیمت تیہ کر کے بک کروالے دو تین دن رہ گئے ہیں ٹریول نہ کروائیں گائے ڈیلیور کرے گی اس کے بعد چوائی کریں پھر آپ لے کے جائیں کیونکہ دودھ کے ہم لوگ گھرنٹی نہیں دیتے تو اب اس کا دودھ نکال نہیں سکتے کیونکہ تیاری میں ہے بندہ بہترین ہے پیسہ مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے آپ صرف جنور کی تسلی کریں ویڈیو کال کے اوپر اور پیانہ کرنے پیانے کے بعد کوئی لاکھ رپیہ جمع کروا دیں آپ ان کو گائے سو پڑے گی آپ کو ستارہ لیٹر اٹھارہ لیٹر تک چوائی ملے گی اس کی تین لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ کراس گائے ہیں اس کے لئے مشکل نہیں ہے ستارہ اٹھارہ لیٹر یہ گائیں ایسی ہیں ان کو ایک ٹائم خوراک دیں شام کو دودھ زیادہ لے لیں آپ دوسری نمبر پہ جو گائے ہیں چولستان فریزن کراس گائے ہیں تقریباً ستر پرسنٹ یہ فریزن ہے اور تیس پرسنٹ چولستان ہے فرسٹ ہمار ہے اللہ نے چاہا تو دودھ کے بھی ریکارٹ توڑے گی کراس بڑا اچھا ہے گائے گا اٹھر کوالٹی بڑی ہے گائے گی اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی تین لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار کے حساب سے دونوں گائیاں فارسیل ہیں کارگو فری ہے نکس ہے اب کوئی نہیں ہے دونوں ہی تیار ہیں سو لینے دیں مشورہ یہی ہے کہ بعد میں پھر چوائی بغیرہ بھی ہو جائے گی اور سفر کرنا بھی آسان ہو جائے گا باقی جانا چاہیں حارون آباد سٹی کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں جائیں گے انشاءاللہ خدمت بھی ہوگی نصیب میں ہوا سودا بھی بنے گا ویڈیو ہماری اچھی لگے لائک اور شیئر لازمی کریں جزاک اللہ